نئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب آج ہم یہ نیو سٹائلش اور ٹرنڈی ڈریوز اور ڈیزائن بنا کر دکھائیں گے اس کے لئے ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دکھا کریں یہ ہمارا ٹراؤزر ہے جس پر ہم ڈیزائن بنائیں گے اس ٹراؤزر کے چڑھائی سنگل کر کے چودہ انچ ہے اب ہم یہ پٹی لیں گے یہ پٹی ہم نے شیٹ کے فیبری کی لئے ہے یہ پٹی ڈیڑھ انچ لمبائی میں اور اس پٹی کی چڑھائی ٹراؤزر کے پانچہ کے برابر ہے اس طرح کی ہم نے دو پٹیاں لینی ہے ایک پٹی ہم ابھی اٹیچ کریں گے باقی پٹی ہم بعد میں اٹیچ کر لیں گے اس ٹراؤزر کی لینگت ہم نے ساڑھ پانچ انچ زیادہ لی ہے ڈیزائن بنانے کے لیے ہم بعد میں اس کی ایکچن لینگت 38 انچ رہ جائے گی ہم اس پٹی کو ڈیوزر کی الٹی سائٹ پر رکھ کر اس طرح ڈیچ کر لیں گے اور ایک پیر کی سلائی لگائیں گے ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کو سیدھی طرف موڑ لیں گے اور اس پٹی کے کنارے پر سلائی لگا دیں گے ایک سائٹ پر ہم نے سلائی لگا دی ہے اب ہم رکھ موڑیں گے اور اس طرح لاتے ہوئے یہاں پر ہم دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگائیں گے یہ سلائی بھی ہم بلکہ کنارے پر لگائیں گے ہم نے اس طرح پٹی کو ڈیچ کر لیا ہے اب ہم اس طرح ڈیوزر کو رکھیں گے اور سکیل اور کلر سے مارک کر لیں گے اب ہم نمبائی کی طرف ڈیڈ ڈیڈ انچ پر مارک کریں گے ہم ڈیڈ انچ کے ڈسٹینس سے پانچ جگہ پر مارک کریں گے اب ہم دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح پانچ جگہ پر مارک کریں گے یہاں پر بھی ہم نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کے فاصلے پر مارک کیا ہے اب ہم دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح ڈیڈ ڈیڈ انچ کے فاصلے پر مارک کریں گے اب ہم ان ماسک کو اس طرح پکڑیں گے دونوں سائٹ سے اور اس طرح سٹریٹ کر کے ڈبل کریں گے اور اس طرح ہم یہاں پر ایک کریز بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس کریز کو ہم پریس کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر اس طرح ہم ڈبل کر کے یہاں پر اس کو ٹکس لگائیں گے یہ جو ہم نے مارکس کی ہیں یہاں پر ہم پانچ ٹکس لگائیں گے اسی طرح ہم دوسری نشان کو بھی پکڑیں گے اور یہاں پر ہم اس طرح پکڑ کر اس کی بھی کریز بٹھائیں گے اس طرح ہم نے یہ کریز بٹھا لی ہیں اب ہم اس طرح ڈبل کر کے اس کریز کے اوپر ہاف انچ پر مارک کریں گے یہ ہماری لئے آسانی ہوگی یہ ٹکس لگانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس سے آپ کی ٹکس ایک جیسے ڈسڈنس سے آئیں گے اور اس طرح ہمارا وقت بھی بچ جائے گا یہ ٹپ بگنرز کے لیے ہے اس طرح مارکس لگا کے بگنرز آسانی سے ایک جیسی ڈکس لگا لیں گے ہم ان نشان کے اوپر ہی اس طرح سلائے لگا لیں گے باقی کریز کو بھی اس طرح ہم رکھیں گے اور ہاف ہاف انچ کے ڈسڈنس سے ہم اس طرح ان پر ٹکس لگا لیں گے ہم نے یہاں پر پانچ ٹکس لگانی ہے اس لئے ہم نے ساڑھے پانچ انچ ٹراؤزر لمبائی میں زیادہ رکھا تھا کیونکہ یہ ہاف ہاف انچ کی ہم نے پانچ ٹکس لگائی ہیں تو یہ پانچ انچ ان ٹکس میں چلے جائیں گے اور ہاف انچ جو ہے وہ ہم نے جو پٹی لگائی ہے اس کے اندر چلا جائے گا اور جو ہماری ٹراؤزر کی ایکچول لینگت ہوگی وہ بالکل رائٹ ہوگی اب ہم نے اس طرح ٹراؤزر کو سیدھا کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لمبائی کی سائٹ پر درمیان میں اس طرح سیدھا نشان لگایا ہے سٹریٹ لائن لگا دی ہے اب ہم دو دو انچ کے فاصلے پر اس طرح اور نشان لگائیں گے اب ہم دوسری سائٹ پر بھی دو دو انچ کے فاصلے پر اس طرح نشان لگا لیں گے اب ہم یہاں پر سٹریٹ لائن ٹراؤ کر لیں گے اس طرح ہم نے یہاں پر ساتھ جو ہے وہ لائن سٹرا کرنی ہے اب ہم سینٹر میں سب سے پہلے سلائے لگائیں گے جس طرح ہم نے اوپر کی طرف ان ٹکس کا روح کیا ہوا ہے اسی طرح ہم یہاں پر سلائے لگائیں گے یہاں پر ہم سلائے کو پہلے پکا کریں گے انٹ پر بھی ہم اس سلائے کو پکا کریں گے تاکہ ہماری سلائے جو ہے وہ ادھڑے نہیں اور اس طرح ہم دھاگے کو کٹ کر لیں گے اب ہم دوسری سائٹ پہ سلائے لگائیں گے یہ ہم نے اینڈ میں سلائے لگائی ہے تقریباً ایک چھوڑ دی ہے بیچ میں اور اس کے بعد ہم نے دونوں طرف سلائے لگا لی ہے ایک ٹکس کو ہم نے چھوڑ کے اس طرح اس کے اپوزٹ ہم نے سلائے لگانی ہے اب ہم دوسری سائٹ جو ہے بلکل ہم نے سینٹر کے درمیان میں بلکل دو انچ کے فاصلے پر جو کی تھی اس کو ہم اس طرح اوپر کریں گے ان ٹکس کو اور یہاں پر ان کا بھی ہم نے رکھ موڑا ہے اب ان ٹکس کو بھی ہم اس طرح ان کا بھی رکھ موڑ کا ان کے اوپر سلائے لگا لیں گے اسی طرح ہم ان پر بھی ان کا رکھ موڑ کا یہاں پر بھی ہم سلائے لگا لیں گے ہم نے ایک جو ہے وہ ٹکس کا رکھ سیدھا رکھا ہے اور ایک ٹکس کو ہم نے دوسری طرف موڑ دیا ہے اب ہم نے ٹوزو کو اس طرح رکھنا ہے اور یہاں پر ہافہ فینچ کے گیپ سے یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے اور یہ جو پٹی ہم نے دوسری بنائی تھی یہ ہم یہاں پر بلکل جو سیم پٹی تھی پہلے کی طرح اسی طرح ہم دوسری پٹی لیں گے اور اسی طرح رکھ کر یہاں پر ہم اس کو پٹی کو ٹرالزو کے ساتھ اٹیج کر لیں گے اب اس پٹی کے کنارے پر ہم سلائی لگائیں گے یہ جو ہم نے گیپ دیا ہے یہ جو ہم نے ان میں یہ ٹکس والی سلائی لگائی ہے اس سے ہم نے ہاف انچ گیپ دیا ہے اس طرح رکھ کر ہم دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگا دیں گے یہ سلائی ہم نے بالکل کنارے پر لگانی ہے اب ہم ٹراؤزر کو ڈبل کر کے ٹراؤزر کے پانچے کی فیٹنگ کر لیں گے ٹراؤزر کا پانچہ ہم نے ساڑھے چھے انچ رکھا ہے اس طرح ہم ٹراؤزر کے فیٹنگ کی سلائی لگائیں گے اب ہم چاہیں تو اس طرح کے یہ چھوٹے سائز کے پرل ان ٹراؤزر پر لگا سکتے ہیں مگر ہم نے اس ٹراؤزر پر پرل نہیں لگائے ہیں ان سلائیوں کے اوپر آپ اس طرح پرل ایک ایک کر کے رکھیں گے اور یہاں پر اس طرح ایک ٹراؤزر کے اوپر اس طرح رکھ کر ہم اس طرح پرلس کو لگا سکتے ہیں مگر ہم نے یہاں پر ان پرلس کو نہیں لگایا ہے ہم نے اسے سادہ رہنے دیا ہے اس طرح یہ نیو سٹائلش ٹراؤزر ڈیزائن بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ہمارے اس ٹراؤزر ڈیزائن کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکر کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے اور اگر آپ اپنے کسی ٹراؤزر ڈیزائن کی ویڈیو یا پیچر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹراغرام اور فیس بک پیج پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ